سب سے پہلے تو میں بھارت کا جو نیشنل میڈیا ہے سب سے پہلے میں اس کی درمانہ چاہتا ہوں جو بھارت کا نیشنل میڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اپنی ڈیبیٹ میں ان کے پاس ہندو مسلم ہندو مسلم صبح سے رہے کے شام تک یہ کی ڈیبیٹ ہے ہندو مسلم اور وہ جو نیشنل میڈیا ہے وہ پوری دیش میں کیا پوری دنیا میں زہر گول رہا ہے اور وہ کامیاب ہی ہو رہا ہے وہ کامیاب کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہم لوگوں کا ہاتھ ہے ہماری اگیانتہ اور ہماری مورکتہ ہے اس کے پیچھے ان امپلائیمنٹ ہے سکار نہیں چاہتی کہ لوگوں کو روزکار ملیں سکار یہی چاہتی ہے سڑکوں پہ نارے لگائیں جائیں درن پہ نان پہ لڑائییں لگوائیں جائیں ابھی آپ نے جمہوں میں دیکھا ہے جمہوں میں کیا ہوا ہے کہ ایک ڈیلی نکلی رام نومی کے دن وہاں پہ کچھ لوگ نارے لگا رہے تھے اگر بھارت میں رہنا ہوگا تو جائج شری رام کہنا ہوگا جب میں پریس مل میں گیا میرے کو کچھ میڈیا نے بولا بھی آپ بھی جائج شری رام بولیں گے میں نے بولا بھی میں سکترم سے ہوں میں نہیں بول سکتا بہتے نہیں بھی کہنا ہوگا وہ تو وہ کہہ رہے ہیں اگر بھارت میں رہنا ہوگا جائج شری رام کہنا ہوگا میں کہا کیوں کسی پہ زبردستی ہے دیکھو یہ جو محول خراب کیا جا رہا ہے یہ کون کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی پہچان کرنی پڑے گی جو کہہ رہے زبردستی اگر آپ کو میں کارکو کے مسلم اٹھ جائے شرنگر سے وہ ریالی نکالے کشمیر میں وہ کہیں گے اگر بارد میں رہنا ہوگا اللہ وہ اکبر کہنا ہوگا تو کیا کوئی مانے گا اگلے ہی دن اس بندے پہ این ایس سے لگ جائے گا اگلے ہی دن اس کو اٹھائیں گے اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا وہ ہمرتبال کیا پرچار کر رہا تھا وہ صرف خالصان کے بارے میں بول رہا تھا بننے کی بات نہیں ہے تو اسی طرح ہندو راشتر کے بارے میں سرے آم ایم پی ٹھیک ہے آم مانسٹر میں پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ایک کیا پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ یہاں ہندو راشتر بننا چاہیے پھر تو سیکرلیزم تو ختم ہو گیا پھر تو ہم بھی کہیں خالصان بننا چاہیے ٹھیک ہے نا اور یہ کون لوگ ہیں جو اس چیز کو بڑاوہ دے رہے ہیں ہمیں پہچان کرنی پڑے گی ہمارا نیشنل میڈیا ہی بارد دیش میں پائزن گول رہا ہے پورا سار گول رہا ہے میڈیا پہ دیکھو تو پتہ دے سڑکوں میں کتنی لڑائی لگی ہوئے ہیں اگر آپ فیڈ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے فیڈ میں کوئی لڑائی کی ہوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ عید کی ایک سیلوکشٹ کر رہے ہیں میل بیٹھ کے سارے بات کر رہے ہیں یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے لڑائی لگی ہوئی ہے کہاں پہ میڈیا میں ڈیبیٹ میں لڑائی لگی ہوئی ہے اگر فیڈ میں آپ کوئی لڑائی نہیں کچھ نہیں ابھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو ننگا کرنا پڑے گا جن لوگوں کے ہاتھ میں نیشنل میڈیا چلا گیا رہا ہے وہ درم پہ نام پہ بورٹ مانگے گے لوگ بھی مورک ہیں دینے والے میں وہ نہیں دیکھتے کہ کتنا نامی ملائیمنٹ بڑھ گیا ہے وہ بھی بورٹ دے دیں گے پھر پچھتائیں گے کتنی مہنگائی ہو گئی ہیں سور کا لٹر دے گا ہے سلنڈر اتنا مہنگا ہو گیا ہے اس کے بارے بھی کوئی نہیں بولے گا جب ان کے پارٹی تھی تو ان کے منسٹر سلنڈر لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ سڑکوں میں کتنی مہنگائی ابھی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی کیا بات کر رہے ہیں ہندو مسلم یا مسلمان ہیں ہندو بھائی سکھ ہیں یہی بات کر کے لوگوں کو لڑوا رہے ہیں اور لوگ بھی کیا کر مرک بنتے جارہے ہیں تو ہمیں الگ رہنا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ زہر کون بول رہا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے اکھٹھے رہنا چاہتے ہیں پر کچھ بائی مال لیٹر جو کٹر واندہ فلا رہے ہیں ہر مندہ اپنی درم میں پکا رہے اگر ہندو ہے تو اپنی درم میں پکا رہے کوئی روٹے گا مسلمان ہے آپ نے درم میں پکا رہے سکھ ہے اپنے درم میں پکا رہے اور جب کوئی اوٹھ کے یہ بولے گا نہیں اگر یہاں رہنا ہے تو جیشنورام کہنا ہے یہ اوبجیکشنبل بات ہے وہوں کے دھنگے بھی ہوگے پھر تو سبھی کہیں گے پھر تو سیپ کہیں گی اگر بات میں رہنا ہے اگر کوئی ہندو راشنل کی بات کر رہا ہے اس پر این ایسے نہیں لگ رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے لوگوں کی منوں میں ڈر بٹھایا جا رہا ہے اپنی پاور کا جو ہے نا انیسیوز ہو رہا ہے تو یہی بات میں یاد کیانی ہے کیونکہ آپ سبھی جتنے یہاں بیٹھے سبھی لیٹر ساربان ہیں سبھی سارے کیانی ہیں سارے بولنے والے ہیں سارے سمیدار ہیں ابھی ہم نے اس بات کو آہستہ آہستہ میں تو میں تو کہہ رہا ہوں ان صاحب سے اور بھی بڑی سٹیج لگائی ہے اور میڈیا کے درو ہمیں یہ جانکاری لوگوں تک جانی پڑے گی وہ کون لوگ ہیں جو ہماری فیضہ میں زیر کو بول رہے ہیں سبھی کا شکریہ قدام سستری کا